پھر ہم نے پہلے بھی اسٹر بیفرن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور پھر بھی کریں گے انشاءاللہ اسٹر بیفرن پاکستان کے مالک نہیں ہے اسٹر بیفرن پاکستان کے مالک نہیں ہے پاکستان کے مالک ہم ہیں اور اگر ہمیں نظرانداز کر کے وہ پھر ایسے اقدامات کا اعادہ کرے گی تو ہم باباں کے دوحلی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر باجوہ اور جلن فیض کا مقابلہ میں نے کیا ہے تو مائندہ بھی اس قسم کے انحصر کا مقابلہ کر سکتا ہوں یہ ہے پاکستان کے بڑے نیتا نام ہے فضلور رحمان عبدیق شہن جی یو آئی ایف کے اور ان کا یہ بیان آپ سن لیجئے یہ بیان میں سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تم مالک نہیں ہو ہم مالک ہیں اور سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ جنرل فیض کا مقابلہ کیا ہے میں آگے بھی کر سکتا ہوں ایک بار پھر سناتے ہیں آپ کو یہ بیان پھر بات آگے بڑھاتے ہیں پھر ہم نے پہلے بھی اسٹیبلیفرن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور پھر بھی کرے گی انشاءاللہ اسٹیبلیفرن پاکستان کے مالک نہیں ہے اسٹیبلیفرن پاکستان کے مالک نہیں ہے پاکستان کے مالک ہم ہیں اور اگر ہمیں نظرانداز کر کے وہ پھر ایسے اقدامات کا اعادہ کرے گی تو ہم باباں کے دوہلیے بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر باجوہ اور جلن فیض کا مقابلہ میں نے کیا ہے تو مائندہ بھی اس قسم کے انحاصر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اللہ کے بات بکرانے سے پاکستان میں کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے سینہ کی ساتھگارٹ کے باوجود پوری جیت نہ ملنے سے نواز شریف کا چہرہ اترا ہوا ہے وہ بھڑکے بھڑکے بھی دکھ رہے ہیں تو وہیں جمعیت علیمہ اسلام کے چیف مولانا فضلور رحمان نے پاکستان کی سینہ کو دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے کہ انہیں نظرانداز کرنا سینہ کو بھاری پڑے گا جی ہاں اسی کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے سنیے ایک بار پھر کہ وہ بیان میں کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ہم نے پہلے بھی اسٹر بیفر کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور پھر بھی کرے گی انشاءاللہ اسٹر بیفر پاکستان کی مالک نہیں ہے اسٹر بیفر پاکستان کی مالک نہیں ہے پاکستان کی مالک ہم ہیں اور اگر ہمیں نظرانداز کر کے وہ پھر ایسے اقدامات کے اعادہ کرے گی تو ہم باباں کے دوہلیے بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر باجوہ اور جلنفیس کا مقابلہ میں نے کیا ہے تو مائندہ بھی اس قسم کے انحاصر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اللہ کا بار پاکستان سے پاکستان چناؤں میں کسی کو ایک طرفہ مینڈیٹ نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے چہرہ اترا ہوا ہے عمران خان کے نردلیے پرتیاشیوں نے جیت کا پرچم لہرا دیا ہے اور اس گھٹا نے پاکستان کی آرمی کے ہوش فاکتہ کر دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے سیلیکشن پر پاکستان کی جنتہ نے الیکشن کر دیا اسی لیے نواز شریف جیسی کٹ پتلی کو جنتہ نے خارج کر عمران کو سب سے زیادہ ہاتھ مجبوط کیا ہے وہ بھی ان کے نردلیے پرتیاشیوں کو اس چناؤں میں جی یو آئی ایف اپنی حالت خستہ دیکھ کر بھڑکی پڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جمعیت علیمہ اسلام کے چیف مولانا فضلور رحمان سیدھے سیدھے اب سینہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں ہیں ایک بار پھر سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا تو مہیندہ بھی اس قسم کے اناثر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اللہ کے بار پھر کرنے سے موسیقی 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 موسیقی